ہیکنگ دنیا بھر کے لیے 21 صدی کا سب سے بڑا پرابلم ہے اور چیلنج ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ افسر پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے ہیکرز کے بارے میں بہت سے واقعات سنیں لیکن آج میں آپ کو پانچ ایسے فریزی ہیکرز کے بارے میں بتاؤں گا جو خود تو پاگل تھے لیکن انہوں نے دوسروں کو بھی پاگل کر دیا ان کی کئی راتوں کی نیندیں حرام کرتے اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر سنسیٹیو ڈیٹا غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو اس سے بہت ساری مشکلات دینا ہو سکتے ہیں ہیکرز کی تین کیٹیگریز جن میں وائٹ ہیڈ، گری ہیڈ اور پلیک ہیڈ شامل کچھ لوگ اس میں چوتھی کیٹیگری کو بھی شامل کرتے ہیں بلو ہیڈ کے نامز دو ہزار بارہ میں سب سے زیادہ ٹاپ کل جو کل ہیکر ریکارڈ وہ کل چائنہ جہاں فورٹی ون پرسنٹ گلوگل ہیکنگ ٹریپک رکارڈ کیا گی ہیلو پرینڈز میرا نام ہے احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ ٹروت نمبر پانچ جوارچ ہورٹس جسے جیو ہورٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ پیلا شخص تھا جس نے اگست دو ہزار سات میں صرف سترہ سال کی عمر میں ہی پرس جنریشن آئیپون کو انلوکے پہلے کبھی خوئی نہ کر سکتے دسمبر دو ہزار نو میں ہورٹس نے کامیابی سے سونی پلیسٹیشن تھری کی سیکیورٹی کو پریچ کیا بعد میں اس نے یہ کہہ کر ہیکنگ چھوڑ دی کہ اسے کوئی پرسنل ریسپانس نہیں دیا گیا بلکہ اس کی ہیکنگ کو دیگریٹ کیا گیا نمبر چار جسے ڈارک ڈینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کلیپون سسٹم کی نالج کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ہیک کیا ایک ریڈیو اسٹیشن کو کیونکہ لاؤس ایچلیس پر وقت فون لائنز کو ہیک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ وینر بن سکے اور جیس سکے ایک نئی پورشے کار اسے میڈیا نے ہینیبر لیکٹر کر دیا خطاب دیا بلک ہیٹ ہیکر ہونے کی وجہ سے اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ ہی ایک سو دو نمبر کا کالر بنے جسے برانڈ نیو پورشے کار ملنی تھی جب ایپ بی آئی کو اس بات کا پتا چلا تو وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا بعد میں وہ پکڑا گیا اور اسے پان سال قید ہوئی مولسن وہ پہلا امریکی شخص تھا جسے رہا ہونے کے تین سال تک کمپیوٹر استعمال نہ کرنے کا فابند بنایا گیا یعنی کہ وہ تین سال تک کمپیوٹر استعمال نہیں کر سکتا نمبر تین جین پلیس لر جو کہ ایک جرمن شہ جس نے آئیپون 5S کے لاؤنچ ہونے کے صرف 24 ہنٹے بعد ایپل کے دم پرنٹ ویریفیکیشن سسٹم کو مان لے جی ہاں ان کا کہنا تھا کہ میں صرف ایک ایسی تصویر جو صرف تین میٹر کی دوری سے لی گئی ہو اس کی مدد سے وہ کسی بھی شخص کے فنگر پرنٹس کر سکتا ہے صرف ایک سوپٹوئیر کی مدد سے اور اس کا عملی مظاہرہ بھی انہوں نے کر کے دکھنا ہے اور سب کو حیران کر دیا انہوں نے جرمن ڈیفینس مینسٹر ارسولہ وانڈر کے فنگر پرنٹس کریٹ کیے ایک سوپٹوئیر ویری فنگر کی مدد سے جین کرسلک نے ایپل ایٹی سسٹم کو پھری طرح مان دی اور انہوں نے مشورہ دیا کہ لوگ پنگر پرنٹس جگہ پاسورٹس یوز کریں اور مزید مینسٹرز کو مشورہ دیا کہ پبلک پلیسز پر وہ دستانوں کا استعمال کریں تاکہ ان کے پنگر پرنٹس کی تصویر نہ دی جائیں دوسرے نمبر پر ہیں گیری میک کینن گمہارا سیکیورٹی سسٹم کے دی آئے میں سولو ہوں نے اس پہ ہائیسٹ لیول تک رکاوٹ ڈالتا رہوں گا ایک میسیج تھا چونکہ 97 میں امریکن بلیٹری اور ناسا کے سرورز پر چھوڑا گیا جبکہ گیری نے بات میں بہت سا سینسٹیب ڈیٹا اور سوپٹوئرز ان سرورز سے ڈیلیٹ کر دیا جس کی وجہ سے یوز گورنمنٹ کو سیون ہنڈرڈ تھاؤزنڈز ڈالرز خرج کرنے پڑے انہیں ریکاور کرنے کے یہ امریکن بلیٹری کے کمپیوٹرز پر اس وقت تک کی سب سے بڑی حیکن تھی ہیکنگ کی وجہ سے واشنگٹن نیٹورک کے دو ہزار کمپیوٹرز 24 آورز تک شٹ ڈاؤن رہے اور وہ 13 مہینے تک ان سسٹمز میں گھسا رہا اسے ساتھ کیسز میں سزا سنائی گئی جس میں سے ہر ایک میں دس سال کی سزا دیت وہ الگ بات ہے کہ اسے کبھی امریکہ کے حوالے نہیں کیا گیا جبکہ اسے یوکے میں تین سال کی قید رہا اور پہلے نمبر پر جونیتھن جیمز ایک پنگرہ سال کا لڑکہ جس کی ہیکنگ کی وجہ سے ناسا کو اپنے نیٹورک تین ہفتے تک شٹ ڈاؤن رہنے پڑے اس نے ناسا کے نیٹورک کے سورس کورٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہیکنگ گیا جس کی مالیت 1.7 ملین ڈالر تھی تاکہ اسے باتا چل سکے کہ اس پیس انٹرنیشن کس طرح کام کرتے ہیں اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس وقت جونیتھن کی عمر اسے بڑھ کر اس نیٹورک میں نہ سکر ناسا کا نیٹورک تھا بلکہ یونائیٹیڈ سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف ڈیبینس اور کچھ پرائیوٹ کمپنیز اور سکول شامل تھے یہ ہیکنگ جون نائنٹین نائنٹی نائن میں کی گئے اور دیرا کمپیوٹر سے ڈیٹا چُڑایا گیا جس کی اس وقت کل مالیت بنتی تھی 1.7 ملین ڈالر اور اس بریچ کو دوڑنے والے کو ڈھونڈنے کے لیے ناسا کو مزید 41,000 ڈالر کچھ کرنے پڑے وہ پہلا شخص تھا جس نے ڈیپینس ٹریٹ پریڈیوسی ایجنسی کو ہیک کیا جو کہ ایک ڈیویزن ہے جس کا کام میں امریکہ کے لیے آنے والے ٹریٹس کو دے جب وہ پکڑا گیا تو اسے 6 مہینے کے لیے اس کے اپنے گھر میں نظر بند کیا گیا اور ناسا سے معافی مانگنے کے لیے لیٹر لکھنے کے ادایت کی گئے جبکہ 3 سال بعد اسے 10 سال کی جینوی اور 1000 ڈالرز کا جنمانہ بھی ادا کرنا پڑا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پرینٹس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں